السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفتہو قولی پھر ایک اور مثال دی گئی علم طرح کیا تم نے نہیں دیکھا کیا تم نے غور نہیں کیا غور کرو کس کی طرف بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف نہیں دیکھا تم نے ان کا حال نہیں سنا تم نے گروپ آف پیپل بنی اسرائیل میں سے ممباد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی کتنی مدت بعد یہ قرآن نے نہیں بتایا بعض کہتے ہیں کہ ایک ہزار برس قبل مسیح کا واقعہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے تین سو سال بعد کا واقعہ ہے بہرحال مفسرین نے مختلف واقعات جو تاریخ میں گزرے ان کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم ہی چھوڑا ہے کہ کب کی بات ہے بہرحال بنی اسرائیل کا قصہ ہے یہاں نام بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیل میں پیش آیا اور ہوا یہ تھا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر بہت ظلم و ستم ہوئے امالقہ نے ان کے اوپر حملہ آور ہو کر ان کی زمین چین لی ان کے بچوں کو قتل کر دیا ہزاروں لوگوں کو مار دیا ان کو گھر بگھر کر دیا تو بنی اسرائیل کو یہ احساس ہوا کہ کب تک ہم یہ ظلم و ستم سہتے رہیں گے کیوں نہ ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں اور یہ حالات ملتے جلتے تھے کس سے مکہ سے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ مکہ والوں نے ان کو نکال دیا اور ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا اور اب بھی چین سے نہیں بیٹھے تھے پلٹ پلٹ کے مدینہ میں آ کر حملہ آور ہو رہے تھے تو اس میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ دیکھو تم بنی اسرائیل کے حال پر غور کرو کہ جب انہوں نے اپنا دفاع کیا تو کس طرح کیا تیری مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کے لیے وہ بھارا جا رہا ہے تم نے دیکھا نہیں کہ بنی اسرائیل کے سرداروں کا ایک گروپ موسیل السلام کے بعد اپنے نبی کے پاس آیا جو بھی اس وقت کا نبی تھا اس قالو لنبی اللہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا اب کون نبی تھے قرآن نے نام نہیں بتایا بہرحال باس کہتے ہیں کہ یہ مشموئل تھے یا سموئل باس کے خیال میں یوشو بن نون تھے بہرحال اس قالو لنبی اللہم جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعاس لنا ملکن ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کرو نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ صرف اس وقت کی جا سکتی ہے فی سبیل اللہ قتال اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی مضبوط قائد ہو کوئی لیڈر ہو لیڈرشپ ضروری ہوتی یہ جو لوگوں کا گروپس کی شکل میں خود بخود ہر چیز کا مالک و مختار بن جانا اور جہاں جی چاہے وہاں وارڈ ڈیکلیر کر دینا یہ درست نہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ مالک جو ہے یہ دنیاوی انتظامات کے لیے ہے اور نبی کی بنیادی ذمہ داری کیا تھی دینی رہنمائی کہا کیا تم نے دیکھا کیا ایسا تو نہیں کہ اگر تم پر جنگ لکھ دی جائے یعنی فرض کر دی جائے مقرر کر دی جائے اللہ تو قاتلو تو پھر تم جنگ ہی نہ کرو آج تو تم کہہ رہے ہو اور ایسا نہ ہو کہ کل جب یہ ہو جائے تو پھر تم کہو کہ اب ہم سے نہیں لڑا جاتا قالو تو وہ کہنے لگے وَمَا لَنَا اور کیا ہے ہم کو اللہ نُقَاتِلَ فِي سبیلِ اللَّهِ کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے بھی نکال دیا گیا وَأَبْنَائِنَا اور اپنے بیٹوں سے بھی الگ کر دیا گیا یعنی بچے ہمارے مار دئیے گئے تو اب بھی ہم نہیں لڑیں گے اب بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے بات کی کہ قومیت کے لیے نہیں لڑنا چاہیے اور مال کے لیے نہیں بلکہ اصل مقصد اللہ کے راستے میں جنگ کرنا ہو تو پھر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر لٹ گئے اور ہمارے بچے مر گئے تو اب ہم کیوں اب بھی نہ لڑیں ہاں اگر گھروں کا لٹنا اور بچوں کا قتل ہونا دین کی وجہ سے ہو تو پھر وہ اپنا دفاع کرنا فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگا لیکن اگر دین کی وجہ سے نہ ہو محض اپنے علاقے کو وسیع کرنا مراد ہو یا کسی کے وسائل پر قبضہ کرنا ہو تو یہ فی سبیل اللہ جنگ نہ ہوگی تو اسلام میں جنگ کرنے کا ایک ہی سبب ہے اور وہ کیا ہے اپنے دین کا دفاع اور دین کی خاطر اگر کوئی مسئبت آتی ہے تو اس مسئبت کا ازالہ لیکن اصل مقصد پھر اللہ ہی کی رضا ہو اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئے تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں تاریخ انسانی جنگوں سے بھری ہوئی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں تو دوسری اقوام یا دوسرے لوگوں کے ہاں جنگ کے کئی ایک مقاصد ہو سکتے دنیا کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا اور اپنے مقاصد اور منصوبے پورے کرنا اور دوسروں کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنا لیکن ایک مسلمان کے لیے جنگ کی اجازت بس کس وقت ہے the only purpose اور reason کیا ہے اس کا دین کوئی اور reason نہیں لیکن بحیثیت ایک قوم کے یعنی ویسے تو دفاع کیا ہی جائے گا اپنی سرحدوں کا یہ جیسے بھی لیکن اگر یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہو کہ کوئی شخص دین فر کیوں ہے اس وقت پھر فرض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ پھر پی سبیل اللہ ہی ہوگا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ پھر جب ان پر جنگ کرنا لکھ دیا گیا تولہ ہو تو وہ مو پھیر گئے فرض کر دیا گیا کیونکہ ہم فرضیت کی بات ہو رہی ہے نا اللہ قلیلًا منہم بگر بہت تھوڑے ان میں سے جو اس کام کے لیے تیار رہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ الظَّالِمُونَ کو خوب جانتا ہے کون ہیں یہاں ظالم جنہوں نے خود مطالبہ کیا اپنے لئے ایسی چیز کا جو ان پر فرض نہیں تھی اور پھر جب فرض ہوگی تو فرض سے بھاگ گئے تو فرض کا چھوڑنا ظلم ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے فرض کا ترک کرنا ظلم ہے اصل میں ظلم دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فرض چھوڑنے کا اور ایک ہوتا ہے حرام چیز میں پڑھنے کا اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کرنا یہ بھی ظلم ہے حرام چیزوں کو حلال کرنا کیا ہے یہ بھی ظلم ہے حدیں پار کرنا اور دوسرا کیا ہے فرض ادا نہ کرنا اس آیت میں بھی بہت سے سبق ہیں ہمارے لئے پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں غور و فکر کی دعوت دی جاری کیونکہ یہ قصہ یہی بیان ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ نبوت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کیونکہ یہاں بنی اسرائیل کا گروہ جو ہے وہ اپنے نبی کے پاس آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لئے ایک جنگی لیڈر یا ایک منتظم مقرر کیجئے تو دنیا میں کئی طرح کی لیڈرشپ ہوتی ہے کوئی جنگی مقاصد کے لئے کوئی مانیجمنٹ کے لئے کوئی کسی اور اعتبار سے کوئی ملکی انتظام کے لئے لیکن ان سب لیڈرشپ میں سے بہترین لیڈرشپ کونسی ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے جو نبوت کے وارثین کے درجہ میں ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنگ کرنے کے لئے لیڈر کا ہونا ضروری ہے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نبی کے لئے ضروری نہیں کہ وہ خود ہی جنگ کی قیادت کرے وہ اپنی جگہ کسی اور کو بھی مقرر کر سکتا ہے تو ضروری نہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں کا مذہبی رہنما ہو تو وہی جنگی لیڈر بھی ہو اگر اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کسی جنگ کی قیادت کرنے کی تو جس کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کو مقرر کرے گا اسی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہدے کس کے اعتبار سے دیے جانے چاہیے صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی بہت سمجھدار تھے جب لوگ ان کے پاس مطالبہ لے کر آئے کہ جنگ ڈکلیئر کیجئے بس اب کوئی جہاد فرض ہے تو انہیں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر فرض ہو گیا تو پھر تم یہ پورا نہ کرو تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ نے کوئی چیز فرض نہ کی ہو ہم پر تو اپنے اوپر جان بوچ کے فرض نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر فرض پورا نہ کریں اور پکڑ ہو جائے مثال کے طور پر بہت سے لوگ نظر مان لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اگر ہمارا یہ کام ہو جائے ہم ساری زندگی روزے رکھیں گے مان لیتے ہیں نا بازرکار یہ کیا ہے دراصل ایک چیز آپ پہ فرض اللہ نے نہیں کی کہ ساری زندگی روزے رکھیں اور آپ کیا کر رہے ہیں اپنے اوپر خود ہی فرض کر رہے ہیں اب یاد رکھئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں اور کل نہ کریں اور اگر کل نہیں کیا تو ظلم ہوگا پھر پکڑ ہوگی پوچھ ہوگی تو کبھی ایسی نظر نہ مانیں کہ جو پوری نہ کر سکیں کیونکہ بہت سے لوگ جلد بازی میں آکے نظریں مان لیتے ہیں حالانکہ نظر کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نظر قضاء یا تقدیر کو نہیں بدل سکتی یعنی نظر ماننے سے کچھ ہوتا نہیں ہے دعا تو تقدیر بدلتی ہے لیکن نظر سے تقدیر نہیں بدلتی جو مسئیبت آنی آنی ہے لہذا سوچ سمجھ کے نظریں اور منتیں ماننی چاہییں جو منت مان لیتے ہیں بات بات پر یہ عادت اچھی نہیں ہوتی لیکن اگر کسی نے منت مان لی تو پھر اس کو پورا کرنا ایسا ہی ہے جیسے فرض نماز کا ادا کرنا پھر آپ کو لازم پوری کرنی ہوگی تو یہاں یہ یہی کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز فرض نہیں ہوئی تم پر تم کہہ کے فرض کرا لو اور جب فرض آ گیا اور پھر تم بھاگ نکلو تو پھر کیا ہوگا ظلم ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ شیخی بگارنا اور بوسٹنگ کرنا بھی ٹھیک نہیں وہ کہنے لگے مالنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا کیسے ہو سکتا کہ ہم یہ نہ کریں ہم تو سب کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ تو بڑے ظلم ہوئے یعنی بڑے بڑے دعوے کیا انہوں نے تو کسی بھی چیز کے لیے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے جب تک کہ وہ آپ کام کرنا دکھائیں اور پھر جب انسان اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لے تو پھر اس کی پابندی کریں پھر اللہ کے ساتھ کیا ہوئے وعدوں کا مزاق نہ بنائیں خارج میں ولید تھے تو انہوں نے کوئی علمی کام نہیں کیا لیکن وہ بہت زبردست جنگی لیڈر تھے جو کام انہوں نے میدان جنگ میں کیے وہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے تھے اس کے برقس کچھ صحابہ تھے وہ میدان جنگ میں کم ہی گئے لیکن زیادہ تر وہ علمی دنیا میں رہے اب حضرت ابو حرارہ کی جنگ کی خدمات بتائیے مجھے نہیں ہے لیکن ان کی علمی خدمات بہت ہے تو بہت سے لوگ یہ جو ایک بحث لے بیٹھتے ہیں کہ دین اور سیاست ایک ہے اور ہر شخص جو دین میں ہے اس کو سیاست میں ضرور آنا چاہیے اور ہر وہ شخص جو سیاست میں وہ دین میں بھی ضرور گز جائے ہر چیز کے اللہ نے لوگ الگ مزاج کے پیدا کیا کسی کو کوئی صلاحیت دیئے کسی کو کوئی اصل چیز اسلام میں یہ کہ کون کسی اس کے قابل ہے کس کے اندر کیا اہلیت ہے کیا قابلیت ہے اور اگر ایک شخص ایک فیلڈ کا ماہر ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہر فن مولا ہو ہر چیز میں ماہر ہو جائے اور اگر کوئی شخص ایک چیز میں ماہر ہونے کے بعد دوسرے میں صرف اس بنیاد پر ہاتھ ڈالے گا اور ناکام ہوگا تو اس کے اپنی غلطی ہوگی وہ اپنے بارے سیلس ڈیسپشن کا شکار ہے ہر کوئی ہر پن کا مولا نہیں ہو سکتا ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہے بہترین کام جب ہوتا ہے جب انسان اپنی صلاحیت کا پہچان کہ اپنے فیلڈ میں ماسٹری پیدا کرے اور ان چیزوں میں مت گھسے کہ جو اس کے بس میں نہیں اور یہ بالکل اس مسئلے کو پوری طرح واضح کر دیتا ہے یہ سب وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اب ان کا مطالبہ پورا ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وحی آگئی نبی نے ان سے کہا اِنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَسَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ اللہ نے تمہارے لیے تعلوت کو بادشاہ یا منتظم مقرر کر دیا تم نے لیڈر چاہا اللہ نے لیڈر بھیج دیا قَالُو اس پہ بگڑ گئے کہنے لگے اس کی لیڈرشپ کیسے ہو سکتی اس کی بادشاہت کیسے ہو سکتی علینا ہم پر وہ ہم پہ کیسے لیڈر بن سکتا ہے وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنُو حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہ بننے کے حق دار ہیں یہ کیوں کہا تھا انہوں نے آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ان میں سے جو بنو لاوی تھے جس سے موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تھے اس قبیلے کے اندر نبوت آ رہی تھی دیگر انتظامات یعنی لیڈرشپ کی عمومی طور پر جو لیڈرز تھے وہ بنو یہودہ سے تھے جو بڑے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور نبوت کس لینج میں آ رہی تھی بنو لاوی میں یہ لاوہ بھی بولتا ہے اور تعلوت جو تھا یہ بنی آمین کی اولاد میں سے تھا جو سب سے چھوٹے بھائی تھے تو بنی اسرائیل میں ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ بنی آمین سے ذرا ان کو ایک خار تھی تو بنی آمین سب سے چھوٹے تھے اور ان پر الزام بھی لگایا انہوں نے تو ان کی جو اولاد تھی یعنی چھوٹے بھائی کے جو اولاد تھی ان کو کوئی ہوتا نہیں دیتے تھے اور ان کو آگے نہیں آنے دیتے تھے فارسی کا ایک محابرہ ہے سگ باش برادر خرد نہ باش کیا مطلب اس کا یعنی سگ باش کتہ بن جاؤ برادر خرد نہ باش چھوٹا بھائی نہ بنو یعنی اللہ کسی کوئی چھوٹا بھائی نہ بنائے کیونکہ سارے بڑے اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں تو وہ ایک محابرہ ہے اچھا بہرحال اب یہ تھا کہ تعلوت بنی آمین کی اولاد میں سے تھی تو یہ بڑے جزبز ہوئے اور کہنے لگے حوکم تعلوت تعلوت ہم پر بادشاہ بنے گا ہم زیادہ حق دار ہیں یعنی وہ اپنا حق سمجھتے تھے حالانکہ اسلام میں حکومت وراست سے نہیں کہ بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بنے کیا ہے حکومت اہلیت سے کہ جو اہل ہے جسے خلفاء راشدین ہے تو اس میں حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹوں پر نہیں خلیفہ مقرر کیا تھا خود مقرر کیا تھا کس کو عمر کو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اسی طرح اپنے پیچھے حبداللہ بن عمر کو نامزد نہیں کیا تھا انہیں اپنی نسل میں وراست نہیں چھوڑی انہیں حکومت کے لئے وہ جو بھی اہل ہے وہ آ گیا ہے تو بہرحال یہاں پر کیا ہے کہ ان کو بڑی حیرانی ہوئی خود ہی تو مطالبہ لے آئے اور اب خود پریشان ہو گئے اور یہ بنی اسرائیل کی قدیم تاریخ بھی یہی رہی وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ہم زیادہ حق دار ہیں وَلَمْ يُؤْتَسَعَتَمْ مِنَ الْمَالِ اور سب سے بڑا اعتراض کیا تھا کہ اس کے پاس مال کی وسط نہیں اس کے پاس زیادہ مال نہیں ان کے نزدیک بادشاہ بننے کے لئے لیڈر بننے کے لئے کرائٹیریا کیا تھا کہ اس کو مالدار ہونا چاہیے آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے مسلمانوں کا حال یہی ہے کس کو اہمیت دیتے ہیں جس کے پاس مال ہو چاہے اس کے پاس اقل کی کمی ہو اصل چیز جو کسی کام کرنے کو درکار ہے وہ اہلیت اور قابلیت ہے مال نہیں مال ایک ضرورت ہے لیکن مال کا تو ایسے بھی بند بس سکتے مگر آپ کسی کے اندر اقل نہیں ڈال سکتے کسی کو مال تو دے سکتے مگر اقل خدا داد ہوتی ہے تو کہتے ہیں اصل میں ہوتا پتی کیا ہے جو زوالی آفتہ قومیں ہوتی ہیں ان کے جو میار ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہو جاتے ہیں اونچی سوچ نہیں ہوتی ان کی تو جو ایک عوامی مزاج ہے نا کہ لوگوں کو پرکھنا مال کے اعتبار سے اکثر لوگ اسی طرح لوگوں کو پرکھتے رہتے جس کے پاس مال ہو گئے اس کو آگے بڑھ کے سلام کریں گئے اور جس کے پاس مال نہیں اس کو پوچھیں گے بھی نہیں تو انتہائی غلط بات ہے یہ قَالَ نبی نے کہا دیسائسیولی اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ بے شک اللہ نے اس کو تم پر چنا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمُ اور اللہ نے اس کو وسط بخشی ہے خوب خوب اتا کیا ہے کیا العلم علم نالج والجسم اور جسم دو قوتیں دیئے ہیں اس کو اللہ نے ایک ذہنی اور ایک جسمانی حصی اور مانوی اور لیڈرشپ کے لیے یہ دونوں ہی ضروری ہے کہ انسان انسان کے پاس علم بھی ہو کیا کہتے ہیں ریڈرز آر لیڈرز تو لیڈرز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو علم کے بغیر لیڈرشپ بیکار ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے انسان دوسروں کو بھی کرتا ہے اور دوسری ہے جسمانی قوت کیونکہ بیمار انسان اپنے آپ کو سمال نہیں سکتا دوسروں کو کیا بتائے گا دوسروں کو آگے لے کے کیسے چلے گا وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءَ اور اللہ اپنی حکومت بادشاہت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے اللہم مالک الملک تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِي المُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اور اللہ وصَّتْ وَالَهَ علم وَالَهَ اور یہاں اس کی وصَّتْ اس کی تمام صفات میں وہ سنتا ہے تو خوب سنتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے وہ عورت جو شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جگڑ رہی تھی میں کمرے میں ہوتے ہوئے اس کی بات نہ سن پائی اور اللہ نے ساتھ میں آسمان کے پیچھے اس کی بات سن لی اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جگڑ رہی تھی تو اللہ کا علم وسیح ہے اللہ سنتا ہے تو خوب سنتا ہے دیکھتا ہے تو خوب دیکھتا ہے یعنی اللہ کی ہر صفت میں بستت ہے تو واسع ایسی صفت ہے جو علم کے ساتھ ہی نہیں صرف تمام صفات میں ہے ہر چیز میں وسیح ہے علی من خوب خوب جانتا ہے بہت زیادہ جاننے والا ہے کس بات کا کہ کون حکومت کا اہل ہے اور کس کو کیا کام دیا جانا چاہیے لہٰذا تمہارا اتراز بالکل بیکار ہے تم اتراز مت کرو تو اس آیت سے ایک بہت اہم بات پتا چلتی ہے اور وہ کیا ہے کہ اسلام میں لیڈرشپ کا تصور یا اسلام میں لیڈرشپ کی اہلیت کس بنیاد پر ہے علم اور قابلیت کی بنیاد پر جو جس چیز میں رہنما بنے اس چیز کا پورا علم رکھتا ہو اور پھر یہ کہ اگر جسمانی قوت کی ضرورت ہے کسی موقع پر کیونکہ یہاں تو جنگ کرنا تھی تو جنگ جسمانی قوت کے بغیر تو ہو نہیں سکتی لہذا جسمانی قوت کی بھی ساتھ بات یہاں کی گئی لیکن اگر کوئی ایسی لیڈرشپ ہو جس میں جسمانی قوت کی براہ راز ضرورت نہ ہو اور ذہنی قوت درکار ہو تو وہ بھی کافی ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر تم پر کسی نکتے حبشی غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو کیونکہ وہ اہل ہے اپنی علمی قابلیت یا مہارت کی وجہ سے اگرچہ بظاہر اس کا جسم بہت خوبصورت نہیں بھی ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اب وہ قبول ہی نہیں کر پا رہے تھے تو نبی نے ان کو مزید کنونس کیا اور کہا اِنَّ آیَتَ مُلْكِهِ بے شک اس کی حکومت اس کی کنگشپ کی علامت سائن اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوت کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو تمہاری جب تک کہ کوئی نشانی نہ آئے پہلے بھی کہا تھا نا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَتَ وہی بن اسرائیل کہتے کہ کوئی نشانی ہونی چاہیے تو نبی نے کہا نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا تابوت واپس آ جائے گا کہا ہی جاتا ہے کہ جب ایک قوم نے ان کے اوپر حملہ کیا تو جہاں ان کے بچوں کو ختل کیا ان کو گھروں سے نکالا وہاں ان سے ایک خاص تابوت یا صندوق تھا وہ بھی چھین کے لے گئے تھے تو کہا کہ اس قیادت میں وہ تابوت واپس آ جائے گا کیا تھا تابوت فیہی سکینتن مر ربکم اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے وَبَقِيَّتن اور باقی ماندہ چیزیں مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُون جو آلِ مُوسَى اور آلِ حَارُون چھوڑ گئے اس میں سے کچھ چیزیں بطور نشانی بھی ہیں اب روایات میں تفصیلات آتی ہیں کہ اس میں تورات کی وہ تختیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اریجنل وہ تورات تھی اسی طرح تورات کا نسخہ بھی تھا پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا اسا تھا اس میں نال تھی جوتا تھا پھر حارون علیہ السلام کا امامہ تھا کچھ اور چیزوں کی تفصیل ملتی ہے کہ وہ سب تھی بہرحال یہاں قرآن پاک نے ڈیٹیل تو نہیں بتائی صرف یہ کہا ہے کہ اس میں تسکین اور کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں تمہارے ہسٹوریکل کچھ نشانیاں ہیں اور اسی طرح کے کچھ اور تبرکات تھے تو وہ ان کا ایک طرح سے قومی سرمایہ تھا اور آئندہ کی نسلوں کے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی نسلوں کے لیے اس میں ایک یقین کی کیفیت تھی ایک اتمنان اور سکون تھا کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس قوم کی کوئی ہسٹری ہوتی ہے یا ایک آثار ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح سے نشانیاں ہوتی ہیں اور وہ انسان کی یقین کی کیفیت میں اضافہ کرتی تو وہ جب ایک غیر قوم نے ان پر حملہ کیا تو وہ ان سے یہ صندوق چھین کے لے گئی تو اس سے انہوں نے ایک بدشگونی بھی لی کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور ہم بہت ہی ذلت و خاری کی پستی میں چلے گئے ہیں تو ان کو یہ بتایا گئے کہ نشانی یہ ہے کہ تعلوت کو اللہ ہی نے مقرر کیا ہے کہ وہ تمہارا جو کھویا وہ صندوق ہے چھینہ ہوا وہ واپس آ جائے گا تمہیں دوبارہ مل جائے گا تو اس پر وہ مان گئے اور پھر ساتھ چل پڑے لیکن جب ساتھ چل پڑے تو اللہ نے پھر آزما لیا کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنا آسان نہیں مشکلیں تو آتی ہیں تھوڑی یہ زیادہ تحملہ الملائکہ ملائکہ اس کو اٹھا کر لائیں گے یعنی اتنا بھاری صندوق تھا کہ وہ فرشتے اٹھا کر لائیں گے اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جو چاہے کروا سکتا ہے اللہ تو خود ان کہہ کے بھی کروا سکتا ہے لیکن بہت سی چیزیں اہل ایمان کی بہت مقامات پر مدد فرشتوں کے ذریعے بھی ہوتی ہیں یہاں بھی واضح بتا دیا گیا کہ وہ فرشتے اس کو اٹھا لائیں گے تمہارے دشمن سے یعنی ایمان ہوگا تو ہی تمہیں نشانیوں کا یقین آئے گا ورنہ کیا ہوگا ورنہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ جادو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دکھاتا ہے تو جس کو نہیں ماننا ہوتا تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ تمہارا حلوسینیشن ہے یا کوئی اور اسی طرح کی ریزن بتا کے اس کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی تو یہاں ان نبی کے لیے نشانی کیا تھی بنی اسرائیل کا وہ متبرک صندوق جو تھا جن سے چھن چکا تھا اس کے واپس آنے کا وعدہ کیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ واپس آ گیا پھر یہ آگے بڑھیں اب یہ پھر راضی ہو گئے کہ چلو ٹھیک اب ہم اس کو لیڈر مانتے اور اس کی قیادت میں چلتے ہیں اب وہ جنگ کے لیے نکلے اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے تعلوت لشکر لے کے روانہ ہوا اس نے بتا دیا بے شک اللہ تم کو آزمائے گا یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے گا وہ ضرور آزمائے جائے گا اب تم نکلے ہو جہاد کو ایسا نہیں کہ یہ بس کوئی تھنڈا میٹا سفر ہے اس میں آزمائش ہوگی تمہیں پرکھا جائے گا کہ تم کتنے سچے ہو اپنے اس مقصد میں جس کے لیے تم نے یہ لیڈرشپ مانگی اور یہ سب کچھ کیا کیونکہ دعوے تو انسان بہت کرتا ہے لیکن اس کے دعوے کی سچائی اس رکھ پتا چلتی ہے کہ جب وہ مسیبت کے باوجود ثابت قدم رہتا ہے تو انہیں وان کر دیا گیا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر ایک نہر کے ذریعے آزمائے ایک دریا کے ذریعے آزمائش کیا ہے دریا کی فمن شر بمن ہو جو اس میں سے پیے گا فلعی سمنی ہو مجھ سے نہیں وہ مجھ سے الگ ہو جائے گا وہ میرا ساتھی نہیں میرا فالوار نہیں میرے کام کا نہیں ہو آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنا گھر بات چھوڑ کے نکلتا ہے اور ایک لشکر میں ایک حجوم میں تو ظاہر ہے کہ انسان کو سفر میں بھوک اور پیاس سب کچھ ستاتی اب یہ نکل رہے تھے جا رہے تھے دشمن کے علاقے کی طرف کے راستے میں دریا آ گیا اب یہ تھے پیاسے تھے اب ان کا دل کیا چاہ رہا تھا کہ پانی پر ٹوٹ پڑے تو کہا کہ نہیں پانی نہیں پی سکتے سوائے اس کے کہ ایک چلو پانی پیو اب پانی کیا کوئی حرام چیز تھی نہیں حلال تھا لیکن ان کا امتحان تھا تو بعض وقت اللہ تعالی جس چیز سے چاہے امتحان لے لے وہی چیزیں ہوتی ہیں بعض وقت آپ نے دیکھو گا وہی لوگ ہوتے ہیں ہمارے آس پاس کے ہمارے چاہنے والے لیکن کسی موقع پر وہی ہمارے لیے امتحان بن جاتے ہیں اور یہاں ان کے لیے وہی پانی جو خوشگوار تھا حلال تھا وہ ان کے لیے روک دیا گیا کہ نہیں یہ نہیں پی سکتے فَمَن شَرِبَ مِنْهُ جو اس میں سے پیے گا فَلَيْسَ مِنِّ وہ مجھ میں سے نہیں آؤٹ وَمَن لَمْ يَتْعَمْحُ اور جو اس کو نہیں چکھے گا نہیں پیے گا فَإِنَّهُ مِنِّ وہ میرے ساتھ چلے گا إِلَّا مَگَرْ مَنِغْتَرَ فَغُرْفَةً بِيَدِ کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی پی لے اپنے اندر کی پیاس بجھا لے انہی کو بھڑکتی آگ کا تھوڑا سا بند بس کر لے جسے ایک آگ پر چھینٹا ڈال دے بس اتنا تم اپنے مو تر کر لو فَشَرِبُو مِنْهُ اب کیا ہوا سب پینے لگ گئے اس سے پانی دیکھ کے سبر نہ کیا رہا نہ گیا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ مَگر بہت تھوڑے ان میں سے جو بچے فَلَمَّا جَاوَزَهُ پھر جب اس نے پار کیا اس کو کس کو دریا کو هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اس نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ہی مان لائے تھے اور یہ کون تھے جنہوں نے وہ پانی نہیں پیا تھا پیٹ بھر کے اور ویسے بھی آپ دیکھئے کہ ایک لشکر اگر پیٹ بھر کے پانی پی لے تو جنگ کیا کرے گا تو بیٹھ جائے گا کہ اب نید آئیے اب ہم چل نہیں سکتے روزہ کھول کے آپ کا حال کیا ہوتا ہے ترابیاں پڑھنے پھر کم ہی چلتے ہیں اب وہ آگے چلے اب جو باقی بچے تھے کہتے ہیں تین سو اور کچھ اوپر تھے جہلوت اور اس کا لشکر دیکھ کے گھبرا گئے کیونکہ تو سارے پیچھے رہے گئے تھوڑے سے چند لوگ ساتھ تھے تو اسی یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات سچے ایمان والے کیونکہ آمنو ماہو مخلص لوگ جو ایک آزمائش سے نکلے تھے ان کے دل میں بھی بسا اوقات ایک گھبراہت اور ایک خوف اور ایک بیچانی آ جاتی ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب رسیاں دیکھی تھی وہ ساب بنتی ہوئی تو کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا تو بعض اوقات ایک بڑی آرمی یا ایسے منظر دیکھ کے انسان کے دل میں ڈر آ جاتا ہے اور یہ ایمان کے منافی نہیں ہے ایسا ڈر ایمان کے منافی نہیں ہے کیونکہ انسان ہیں نا کمزور ہیں ایسا ہو جاتا ہے لیکن انہی میں سے کچھ بول اٹھے جنہیں یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے ہم کو جان ہتیلی پر رکھ کے آئے ہوئے تھے کہ اللہ کے رستے میں نکلے ہم موت سے ڈرنا کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر گروہ میں لوگوں کے لیولز ہوتے ہیں اب ایک بڑا گروہ تھا ساری بنی اسرائیل کا اس میں سے کچھ تو چھٹ گئے ہزاروں میں سے الگ ہو گئے سینکڑوں میں لوگ بچے اب اس میں پھر اب لیول ہے یہ پھر دو گروہ ہو گئے ایک وہ جو ڈر گئے اور ایک وہ جو اس وقت بھی ثابت قدم تھا تو درجے ہوتے ہیں لوگوں کے کچھ لوگ بہت سٹرانگ ویل والے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا ایمان بہت بختہ ہوتا ہے کچھ ذرا کمزور ایمان کے ہوتے ہیں کوئی ڈر جاتے ہیں کوئی کسی وقت بھی نہیں ڈرتے ہیں تو ہر انسان کا ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ انسان خالص ہو کے اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور جنت میں بسائے جانے کے قابل وہی لوگ ہوتے ہیں جو پیور ہو چکے ہوں بہرحال جنہیں یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی کہنے لگے کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن بی اذن اللہ کتنی ہی بار ایسا ہو چکا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ پہ غالب آ گیا کم تعداد کے لوگ بڑی تعداد کے لوگوں پر حاوی ہو گئے اب یہ سارا واقعہ کیوں سنایا جا رہا ہے صحابہ اکرام کو کہ اب یہ سب ان کے ساتھ ہونے والا تھا تو تاریخ کے حالات بتا کے ان کو تیار کر دیا گیا ذہنی طور پر کہ get ready یہی حالات ہوں گے اور اس وقت یہ سبق یاد رکھنا لیکن یہ سب ہوتا کب ہے بِإِذْنِ اللَّهِ ہم سمجھ دیں ہماری طاقت سے وہ نہیں یہ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے ایک بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی مسلمان بھی ہار سکتے مثلا جنگِ ہنان اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے کہ تمہیں اپنی کسرت پر بڑا مان ہوا کام نہ آئی وہ لیکن جنگِ عذاب میں ہر طرف سے دشمنوں نے آکے گھیرا کر لیا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس پلٹا دیا تو یہ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے تو کبھی بھی انسان کو وسائل کی کمی سے نہیں گھبرانا چاہیے لوگوں کی کمی سے نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ کام اللہ کرتا ہے جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے فوجی سردار کو خط لکھا جبکہ وہ فوج روانہ ہو رہی تھی کہا دشمن کی طاقت سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرنا دشمن کی طاقت تمہیں نقصان نہیں دے سکتی جتنے تمہارے اپنے گناہ تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تمہارے پاس تقویٰ ہے اللہ سے ڈرنے والے جبکہ تمہارا دشمن اللہ سے نہیں ڈرتا تو اصل طاقت پر وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اگر یہ اللہ کا ڈرنا ہو تو پھر تو تم اور وہ سب برابر ہوئے مسلمانوں کی کامیابی کا انحصار کس پر ہوتا ہے تقویٰ پر جارے جنگ کو تزودو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى لیکن آج مسلمانوں کے پاس تقویٰ ہی تو نہیں رہا اللہ کا ڈر ہی تو نہیں رہا گناہوں سے توبہ ہی تو نہیں رہی کہاں کامیابی ہو سکتی وَاللَّهُمَا السَّابِرِينَ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ایسے مشکل حالات میں بھی جمع رہنے والے صبر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے استقامت اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالی امتحان تو لیتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعَلَوِ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ صورت محمد میں آتا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو حتیٰ کہ ہم جان لے کہ کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون صابرین ہیں اور جو صابرین ہیں پھر ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد حدیث میں آتا ہے وَعَلَمْ أَنَّنَّنَّسْرَ مَعَسْسَبْرُ جان لو اس بات کو کہ مدد نصر صبر کے ساتھ ہے کامیابی کا راز قسم ہے صبر میں اور صبر کیا ہے کیسے بھی حالات ہو کیسی بھی بڑی مشکل ہو انسان حق پر جمع رہے استقامت اختیار کرے اپنے مقصد سے نہ ہٹے خود کو ایکسکیوزز نہ دے اصل بات یہ ہے کہ دوے لوگ شعوری مسلمان ہوتے ہیں صحابہ کرام میں اور بنی اسرائیل میں فرق کیا تھا بنی اسرائیل روایتی نسلی مسلمان تھے جیسے آج ہم ہیں اور صحابہ کرام شعوری مسلمان تھے اور جو شعوری مسلمان ہوتے ہیں وہ پھر کسی چیز سے نہیں ڈرتے ان کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور جو روایتی مسلمان ہوتے ہیں ان کو کوئی علم نہیں تو بس ان کا ایمان بس ایسے ہی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے روایتی ہوتا ہے اس کے نتیجے میں پھر ایسا گہرا شعور نہیں آتا تو حوصلے پست ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے تو ہمیشہ انسان کو جب بھی مشکل پیش آتی ہے تو دو طرح کے ریاکشن ہوتے ہیں ایک سابرانہ اور ایک غیر سابرانہ ایک حکیمانہ اور ایک غیر حکیمانہ سابرانہ کیا ہے کہ انسان مشکل وقت میں اپنے ہوش و حواس درہم برہم کیے بغیر مصبت سوچ کے ساتھ مقابلے کے لیے آگے بڑھتا رہے یعنی ذہنی ترقی پر ہوتی رہتی اور غیر سابرانہ کیا ہے انسان مشتعل ہو جائے غصے میں آجے توڑ پھوڑ کر دے اور ہر چیز بگاڑ کر رکھ دے اور کسی کام کے قابل نہ ہے صرف رونا دھونا جاری رکھے اور غم ہی مناتا رہے اور اس کو اتنا لمبا کر دے کہ پھر جو کر رہا تھا وہ تو سارے ایک طرف رہ جائے اور ساری بلا جان پر پڑ جائے اور انسان پھر صرف سلف پٹی کے شکار ہو جائے تو یہ غیر سابرانہ طریقہ ہے سابرانہ کیا ہے دکھ پہنچا درے غم آیا روئے لیکن اس کے بعد سمبلے اور جو کام کرنا تو اس وہ پھر جت گئے پھر لگ گئے اور یہی مطلوب ہے انسان جب ایک امتحان میں پاس ہوتا اگلے درجے پہنچتا اللہ تعالیٰ کی اور مدد آتی پھر آگے پھر آگے حتی کہ وہ بلند درجوں پہ جا پہنچتا ہے جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں سامنے آئے آمنہ سامنہ ہوا اب میدان جنگ میں آگئے مقابلہ ہونے لگا ہے تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے ہمارے اوپر صبر کی بارش برسا دے بہت زیادہ ہمیں صبر دے دے تاکہ ہم بھاگے نہیں دشمن کے مقابلے میں جمع رہیں وَسَبِّتَ اقْدَامَنَا اور ہمارے قدم جمع دے کہ ہم دل جمع کے جو کرنے آئے وہ کر کے جائیں وَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہمیں قافر قوم کے مقابلے میں مدد عطا فرمائے تو انہوں نے اس موقع پر اپنے بازو پہ نسار نہیں کیا نہ اپنی تعداد پہ بھروسہ بلکہ کیا کیا اللہ کی مدد تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ مشکلات میں انسان کو صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور پھر صبر کی دعا کرنی چاہیے جب صبر آتا ہے تو انسان کے اندر ایک ڈیٹرمنیشن ہوتی ہے یعنی صبر کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں حوصلے پس باز نہیں آتا اور ڈیٹرمن ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک چستی آ جاتی ہے دماغ کھل جاتا ہے اس کے اندر مزید حکمت آ جاتی اس کے اندر قوت آ جاتی پھر وہ بھاگتا نہیں میدان چھوڑتا نہیں وہ بزدل نہیں بنتا بلکہ وہ اپنے مقصد میں اور سچا اور پکا ہو جاتا ہے نتیجہ کیا ہوا فَحَزَمُوْهُمْ بِعْزِنِ اللَّهِ تھوڑی سے لشکر نے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست دے دی ان کو ڈیفیٹ کر دیا لیکن کیسے بِعْزِنِ اللَّهِ کیونکہ اللہ سے مدد مانگی تو اور اللہ کی اذن سے ہی کامیابی ہوئی وَقَتَلَ دَعُودُ جَعْلُوتَا اور دعوت نے جالوت کو قتل کر دیا دعوت علیہ السلام اسی لشکر کا ایک حصہ تھے جو مومنوں کا لشکر تھا دعوت علیہ السلام ایک عام سپاہی تھے اس موقع پر ان کے جوہر کھولے کیونکہ مشکلات میں بہت سے لوگوں کی ٹیلنٹ اور صلاحیتیں اُبھر کے آتی ہیں انہوں نے لیڈر کو مار دیا جیسے جنگِ بدر میں لیڈر مارے گئے تھے جب کسی قوم کا لیڈر مارا جائے تو پھر باقی قوم کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں وَآتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اور اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی کس کو؟ دعوت علیہ السلام کو صرف بادشاہت نہیں وَلْحِکْمَتَ اور حِکمت یعنی نبوت اور یہ دو چیزیں اس سے پہلے کسی میں جمع نہیں ہوئی تھی بادشاہت اور نبوت پیچھے آپ دیکھیں نبی اور بادشاہ الگ الگ ہے منتظر لیکن دعوت علیہ السلام کو دونوں چیزیں اللہ نے اکٹھی کر دی اور صرف اتنا نہیں وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَا اور اس کو جس چیز میں سے چاہا سکھایا یعنی دنیاوی مہارتیں ہم نے اسے زرہ بنانے کا علم اتا کی زرہ کی سنت اتا کی لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم تاکہ تمہیں تمہاری جنگ سے محفوظ رکھے ایک اور جگہ پر آتا ہے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ ہم نے اس کے لئے لوہے کو نرم کر دی کہتے ہیں کہ وہ اٹھاتے تھے تو ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح لوہا پر گلتا تھا ان کے ہاتھوں میں ایسی طاقت ڈال دی تھی اللہ نے جیسے اللہ نے چاہا ان کو سکھایا سلمان علیہ السلام کے علاوہ ان کو بھی پرندوں کی بولیاں دیا اور خوبصورت آواز دی تھی جب یہ پڑھتے تھے تو ہر طرف سے پرندے ساتھ شامل ہو جاتے تھے پہاڑ شریک ہو جاتے تھے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَا اور یہ اللہ کا وہ فیصلہ تھا اللہ جس کو چاہے جتنا زیادہ علمتہ کر دے حکومت بھی نبوت بھی دنیاوی علوم بھی سب اکٹھے بعض وقت یہ سب چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں لوگ کے پاس اگر حکومت ہے تو دین نہیں ہے دین ہے تو دنیا نہیں ہے دین کا علم ہے تو دنیا کا علم نہیں لیکن کچھ لوگوں پر اللہ کا اتنا بڑا فضل ہوتا ہے کہ ان کے اندر ساری صلاحیتیں بیق وقت اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ایسی لیڈرشپ زبردست لیڈرشپ ہوتی ہے اور دنیا کی تاریخ میں ان کی ترقی کا عالی ترین مقام تھا جب اس موقع پہنچے وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدِ اور اللہ اگر لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرے ہٹائے نہیں لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ تو زمین کا نظام بگڑ جائے زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے اس لیے اللہ تعالی بعض وقت ایک قوم کو گراتا ہے اور دوسری کو لے آتا ہے ایک جب حد سے بڑھنے لگتی ہے آیا گیا تھا بنی اسرائیل حالانکہ کمزور تھے لیکن ایک اکیلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ حارون علیہ السلام کافی ہو گئے اللہ کے فضل سے ان پر بھی اللہ کا بہت بڑا فضل تھا تو یہ اللہ کا فلسفہ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوْفَدْ لِنَا عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ جہان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے یہ اللہ کا بہت فضل ہے کہ وہ دنیا کے نظام کو اپنی رحمت کے ساتھ بہتر بناتا رہتا ہے ورنہ تو جنوں کے پاس ایک دفعہ طاقت اور حکومت آ جائے وہ پھر کبھی اسے چھوڑے ہی نہ تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں یہ پچھلی جتنی بھی ابھی آپ نے پڑھی نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَق ہم انہیں آپ پر حق کے ساتھ پڑھ کے سنا رہے ہیں یعنی یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں یہ بلکل سچی باتیں ہیں درست باتیں ہیں عدل پر مبنی باتیں حکمت پر مبنی باتیں ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں وحی کے ذریعے آپ کو سنائی گئی ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے کیونکہ مدینہ میں آنے کے بعد بنی اسرائیل آپ کو رسول نہیں مانتے تھے فرمایا کہ دیکھو یہ واقعات جو بنی اسرائیل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بزریعہ وحی سنائے گئے اور آپ نے آگے لوگوں کو بتایا یہ کس بات کی علامت ہے کہ آپ رسول ہیں اور صرف آپ ہی رسول نہیں رسول بہت سے اور ان میں سے ایک آپ بھی ہیں سورة الرات میں بھی آتا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ الحمدلللہ رب العالمین آپ کا دوسرا پارہ مکمل ہوا چلتے رہیں تو ایک دن سفر مکمل ہوئی جاتا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رب العالمین سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَّا 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 أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ